اسلام علیکم ویوئرز کیا اللہ خیریہ سے ہیں آج بڑی انٹرسنگ ویڈیو ہے پلاتینم جبلی ہے یہاں پر سیلیبریشنز ہو رہی ہیں ہمیں چھٹیاں بھی ملی دو ایکسٹرا اسی سے ریلیٹیڈ کیونکہ سیونٹی ایرز کی سیلیبریشنز ہے سیونٹی ایرز ہو گئے کوئین کو اپنے تخت پر براجمان ہوئے تو اس کے بارے میں میں نے سیونٹی فیکٹس کٹھے کی ہیں ستر تو میں اس لحاظ سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کو بڑی انٹرسنگ لگے گی اور میری ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھئے گا تو جی انٹرسنگ پر سٹارٹ کرنے سے سب سے پہلا جو ہے جو کوئین آجانا لونگسٹ جو ہے ان کا ڈوریشن ہو چکا دنیا میں بہنگا کوئین یا ایمپرر جو ہے ستر سال کا جو ہے نا عرصہ اس سے زیادہ کبھی کسی نے نہیں گزارا ایک سو پیچاس کومن ویلت ویزرز کر چکی ہیں کنٹریز اور سوری کومن ویلت ویزرز کر چکی ہیں ہنڈر سے زیادہ کنٹریز ویزرز کر چکی ہیں اور جو ہے نمبر چارہ سولو پرفارمنس انہوں نے نائنٹین فٹی ٹو میں پہلی دی اس کے بعد تھاؤزنڈ آف انگیجمنٹس جو ہے یہ کر چکی ہیں کنڈک اور ایکس آف پارلیمنٹس تھاؤزنڈ دے چکی ہیں یہ ابھی اس کے بعد نمبر سیون ہے نمبر سیون ہے نمبر سیون جو دوسری کنٹریز کے ہیڈز آتے ہیں ان کو ہنڈرز ویزرز کو جو ہے نا ہوسٹ کر چکی ہیں اور نیکسٹ ہے پانچ سے زیادہ ارگنیزیشن کی پیٹرن ہے اور اس کے بعد نمبر نائن ہے کہ موڈن ملین کارڈز بیجھ چکی ہیں مختلف لوگوں کو جس میں ہنڈر یئرز کی بردہ برثری جن کی سیلیبریشن اس سے تین لاکھ سے زیادہ ایسے لوگ ہیں ٹھیک ہے نائن ہنڈر تھاؤزنڈ پلس جو ہے ایسے کپلز ہیں جن کی ساٹھ می میریج اینیورسری منائی گئی جی تو نمبر ٹین یہ ہے فیکٹ کہ ان کا جو ہے کوئین کا چہرہ پینتیس کنٹری سے تقریباً پینتیس کنٹریز کے کوئنس کے اوپر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئین ایسے ریلیجیس وہ جو ہے ڈیفینڈر اور فیتھ ہیں یہ کہا جاتا ہے دوستوں سے زیادہ پوٹریٹس کے لیے وہ بیٹھ چکی ہیں جنہوں نے بیٹھ کے سامنے بنوائے اپنی پوٹریٹس بنوائے دوستوں سے زیادہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ گارڈن پارٹیز میں پندرہ لاکھ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے ہوسٹ کر چکی ہیں یہ ایک فیکٹ تھا اس کے بعد ملٹیپل رینکس یہ آرمی میں رکھتی ہیں اس کے علاوہ جی تو اگلا فیکٹ یہ ہے کہ چودہ جو ہیں یو ایس پریزیڈنٹس بدل چکے ہیں لیکن کوئین سٹیل دیر ٹھیک ہے چودہ پریزیڈنٹس اس کے بدل چکے ہیں مطلب کہ ستر سال ہو گئے ترقیبن تو جو ہے اس کے علاوہ نیکسٹ ہے ان کے ریجیم کے اندر چودہ یوک کے پرائیم منسٹرز اب تک جو ہے آ چکے ہیں کنٹری کو سرک کر چکے ہیں اس کے علاوہ نیکسٹ فیکٹ ہے کہ ان کے پاس تیس کتے اور اس طرح کے جانور ہیں تیس کتے ہی کہہ لیں تو تیس کتے ان کے پاس ہیں نیکسٹ انٹرسٹنگ فیکٹ کہ انہوں نے پہلی بار لندن کے انڈرگراؤنڈ میں 1939 میں سفر کیا فرسٹ ٹائم ریڈیو بروسٹ کارس میں 1940 میں آئی اس کے بعد انہوں نے فرسٹ آفیشل آور سیز ویزرڈ 1947 میں کیا ان کی فرسٹ میلٹری اپوائنٹمنٹ 1942 میں ہوئی آور سیز کرسپس بروسٹ کارس ان کا پہلا جو ہوا تھا زندگی میں وہ 1953 میں ہوا تھا جب وہ نیوزیلینڈ میں تھی انہوں نے روائل یارچ بریٹینیا جو ہے فرسٹ ٹائم 1954 میں یوز کیا جو ایک بحری جہاز ہے اس کے بعد انہوں نے 1976 میں اپنی پہلی ایمیل بیجی یہ بھی ایک فیکٹ ہے نمبر اٹھائیس ہے دہ فرسٹ بریٹیش نارک ٹو ویزرڈ چائنہ جب چائنہ جو ہے چائنہ کو پہلا جو ہے اس طرح ان کا افیشل ویزر تھا روائل فیملی میں سے جو انہوں نے کیا روائل فیملی میں سے فرسٹ جو تھیں یہ تھیں جو شخصیت جنہوں نے یو ایس کانگرس کے ساتھ خطاب کیا تھرٹیتھ فیکٹ یہ ہے کہ انہوں نے 1997 میں بکنگم پیلیس کی ویب سائٹ کو لانچ کیا جی اگلا فیکٹ ہے کہ سوان اپنگ کا جو ہے نا 2009 میں انہوں نے ویٹنس کیا یہ ہے کہ ان مارک جتنی سوینز ہیں نا دریاؤں میں اور جھیلوں میں یہاں پر یوکے میں سوانز جتنی بھی ہیں وہ ملکہ کی ملکیت ہیں فیکٹ ہے ایلزبت کروس اوارڈ جو ایک اوارڈ ہے دیا جاتا ہے مختلف لوگوں کو انہوں نے 2009 میں اس کو انٹروڈیوس کیا نیکسٹ فیکٹ نمبر 33 انہوں نے فرسٹ آفیشل ویزٹ آئرلینڈ کا جو تھا وہ سٹیٹ ویزٹ تھا آئرلینڈ کا انہوں نے 2011 میں کیا اگلا فیکٹ 2013 میں انہوں نے ان کو آرنری ایوارڈ ملا بافٹا کا جو کہ برٹیش اکیڈمی فیلم آوارڈ ہیں ان کی ڈائیمنڈ جو بھی اگلا نمبر 37 بہت انٹرسٹنگ ان کا جو لونگس جانا آورسیز ویزٹ رہا وہ پانچ میں انہیں چلتا رہا جو انہوں نے سٹارٹ کیا تھا برمودہ سے انیس سو تریپن میں نومبر میں اور اینڈ ہوا جبرالٹر میں ان میں نائنٹین فیفٹی فور نیکسٹ نمبر 38 دو کوئن ہیز ویزٹڈ 14 کنٹریز انہوں نے ویزٹ کی نمبر 39 نائنٹین سکس سکس میں انہوں نے ورلڈ کپ فوٹبال کی ٹرافی پریزنٹ کی جی نمبر فورٹی ہے کونکورڈ ایک ایسا پلین ہوتا ہے ایک ایسا تیارہ ہوتا ہے جس کی ٹیل نہیں ہوتی تو ایسے تیارے میں انہوں نے نائنٹین سیونٹی سیون میں فرس ٹائم سفر کیا نمبر فورٹی ون انہوں نے سیڈنی آپرا ہاؤس کو اپننگ کی نمبر فورٹی ٹو ہے کہ دوز اٹھارہ میں کوئن کے نام پر ایک فیشن اوارڈ کا اجرا کیا گیا نمبر فورٹی تری ہے کوئنز جو ہیں فور پاپ سے مل چکی ہیں نمبر فورٹی فور کوئن کی شادی نائنٹین فورٹی سیون میں ہوئی اگلا نمبر فورٹی فائی فیک یہ ہے کہ ان کی تاج پوشی کے وقت ان کو دو جو ہیں تاج پہنائے گئے نیکس اسی سے ریلیٹڈ کے ان کی تاج پوشی کے دن دوہزار سے زیادہ جنرلیسٹ نے جو ہے اس کورنریشن روٹ پہ جو ہے نا اس پہ جو ہے کوریج کی انہوں نے آج تک صرف ایک زندگی میں نا کرسیمس کی ایک بروڈکاسٹ مسٹ کی ہے خلا میں جانے والے اپولو آسٹرانوٹس کو نائنٹین سکسی نائن میں انہوں نے کونگریجولیٹ کیا ایک اور فیک جس دن ان کی تاج پوشی ہوئی اسے دن شام کو انہوں نے ریڈیو بروڈکاسٹ کیا ایک اور بڑا انٹرسنگ فیک کہ کوئن کو جیگوارز اور سلوٹس ان گفٹس میں مل چکے ہیں ایک اور فیک کہ آج کل ونسر کیسل جو ہے ان کی مین ریزیڈنس ہے کوئن کا پاسپورٹ نہیں ہے اور نیکسٹ ہے کہ کوئن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے پھر بھی وہ ڈرائیو کر سکتی ہیں اور کہیں بھی کسی کنٹری میں بھی جا سکتی ہیں ایک اور بڑا انٹرسنگ فیک کہ کوئن جو ہے فلوانٹ فرنچ بولتی ہیں یوکے پریزیڈنٹ ونسر چرچل کے وقت جو پہلی جو تھی ایمپرڈ تھی رائیل بٹش فیملی کی وہ کوئن تھی کوئر انٹرسنگ فیک کہ کوئن جو ہے وہ گرل گائیڈ رہ چکی ہیں اور ایک نیکسٹ کے ایک ہی گوڑا 18 بار انہوں نے ٹروپنگ میں یوز کیا کوئن اپنے والدین کی جو ہے تاج پوشی بھی اٹینڈ کر چکی ہیں ان کی ڈائیمنڈ جوبلی کے وقت جو ٹرسٹ بنی تھی ان سے اب تک ہنڈر تھاؤزنڈ سے زیادہ لوگوں کا بلائنڈ لوگوں کا آئیس کا علاج ہو چکا ہے ایک اور فیکٹ کہ ان کو جوج کروس ہواڈ مل چکا ہے ایک اور بہت انٹرسنگ فیکٹ کہ دوزر بارہ کے علمپکس میں یہ جیمز وونڈ کے ساتھ جو ہے منظر آم پر آ چکی ہیں اور انہوں نے اپیرڈ ہوئی اس میں دوہزر بارہ میں کہ جب کوئن اپنے ان کے پاس دو پرس ہوتے ہیں اگر یہ جب اپنا پرس کروس کریں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں چینج کریں تو ان کے جانے کا وقت ہو گیا تو ان کے جو بھی فوجیں ہیں ان کے ساتھ جو بھی ٹروپس ہوتے ہیں وہ ریڈی ہو جاتے ہیں ایک اور انٹرسنگ فیکٹ کہ جب کوئن کوئن نے کھانا چھوڑ دیا ایک اور انٹرسنگ فیکٹ کہ کھانے کا وقت ختم ہو چکا ہے ایک اور انٹرسنگ فیکٹ کہ کوئن وارڈ نہیں ڈال سکتی لیکن وہ یوکے پریزیڈنٹ کو ریموف کر سکتی ہیں ایک اور انٹرسنگ فیکٹ کہ ہر رات سونے سے پہلے وہ ایک گلاس شیمپین کا ضرور پیتی ہیں ایک اور انٹرسنگ فیکٹ کہ یہاں بکنگم پیلس کی بیسمنٹ میں ایٹی ایم موجود ہے ان کا پرسنل ایک اور بڑا انٹرسنگ فیکٹ کہ کوئن کو گارلک پسند نہیں ہے تو ان کے کسی رویل فیملی کے فنکشن میں بکنگم پیلس جس بھی پیلس میں وہاں گارلک استعمال نہیں ہوتا ہے مینیو کا کبھی پارٹ نہیں ہوگا یہ میفر سٹریٹ لینڈن میں جہاں ان کی پیدائش ہوئی ایک بڑا انٹرسنگ فیکٹ وہ وہاں پر آج کل چائنیز ریسٹرونڈ ہے یہ ٹیم پیک کو دوزہ سولہ میں پرسنل میسیج کر چکی ہیں جو کہ سپیس ٹیشن کی طرف جا رہا تھا انٹرنیشنل سپیس ٹیشن کی طرف تو جیو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو سیونٹ ایفیکٹس آن سیونٹی ایتھ آئی ایئرز آف جو پلاتینم جبلی سیلیبریشنز تو میں نے یہ سپیشل ویڈیو آپ کے لیے بنائی ہے فیکٹس کٹھے کیے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر اچھے لگی ہے تو ضرور اس کو شیئر کیجئے اور کمنٹس بوکس میں ضرور بتائیے گا اپنے خیرات کا اظہار کیجئے گا ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ